بخت خوف تارے مجھے دو سے پجالے نہ دیا بخت خوف تارے مجھے دو سے پجالے نہ دیا بخت خوف تارے مجھے دو سے پجالے نہ دیا چشموں جم سینے قید قید سے لگا دیا چشموں جم سینے قید قید سے لگا دیا بخت خوف تارے مجھے دو سے پجالے نہ دیا آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا 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 پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو سر کے بڑھ جاتا مگر سوف نے جاتے نہ دیا سر کے بڑھ جاتا مگر سوف نے جاتے نہ دیا بخت خوف تارے مجھے دو سے پھر جاتے نہ دیا کہتے ہیں سر کے بڑھ جاتا زوف نے جان نہ دیا کمزوری میری ضعیفی نے مجھے یہ ارمان قرآنت نہ دیا منا میری خواہش تو یہ تھی کہ میں اس دربار میں سر کے بڑھ جاتا پھر آگے کہتے ہیں کہ سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے موت نے آئے مجھے جان سے جانے نہ دیا موت نے آئے مجھے جان سے جانے نہ دیا شرمت شرمت جب بندہ پیتا ہے اندر لگی ہوئی مجھ جا جاتا ہے اندر تھنڈ پڑ جاتا ہے لیکن یہ کون سا شرمت ہے جس کو پینے کے بعد تھنڈ نہیں ہوتا ہے آگ تیز ہو جاتا ہے یہ کون سا شرمت ہے یہ شرمتی بھی ہے بجی سے حضور کی زیارت ایک بار ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے بس ختم پھر اس کی طلب بڑھ جاتا ہے حضور مفیاد آمین کہتے ہیں کہ شرمتی بھی اور آگ لگا دی دل میں تپشے دل کو بڑھایا ہے بجھے دل نبی آگا تپشے دل کو اڑا 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 اگر کو جانجے نا دیا دیا بخت پھو بخت پھو میرے مجھے نا سکھ جانجے نا دیا جانجے اگر کو جلوہ دیکھا ہے جلوہ کیسا تھا جلوہ کیسا تھا جلوہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ سجدہ کرتا ہے اس سے پھر ایک بات نہ بتا جب تک سجدہ تازینی کی ممانت نہ تھی جب تک ممانت نہ تھی جب تک سرکار نے منع نہ کیا اس پہلے کیا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یہ ملک شام سے جب آئے ہیں یمن سے یا شام سے تو آ کر حضور مزید میں تھے تو آ کر اکبر انہوں نے سجدہ کر دیا تو آ کر دیا یہ کیا کر دیتے ہیں یہ تم نے کیا کر دیا کہا حضور میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے راشاؤں کے دربار میں دیکھ رہا ہوں وہاں تو لوگ ایسے کرتے ہیں آپ زیادہ حق دار ہیں حضرت معاذ بن جبل کے لئے تھے یہ ان چار صحابہ میں سے ایک تھے جن کو حضور نے یادت دی تھی کہ قرآن سکھاؤ وہ سب سے زیادہ حرام حلال جاننے والے یہ تھی قرآن کا علم ان کے پاس وہ آ کر انہوں نے سجدہ دیا تو حضور نے کہا نہیں میری امت میں اب جائز نہیں تو یہ وہ واحد صحابت تھے کہ جنہیں نے یہ سعادہ وحل کی کہ حضور نے منا کر دیا کہ نہ اب اگر میری امت میں سجدہ تازی اگر روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا تو حضور نے منا کر دیا اب سجدہ تعظیمی بھی نہیں اب سجدہ تعظیمی بھی نہیں پہلے امت میں تھا اب سجدہ تعظیم بھی نہیں سجدہ عبادت تو دور کی بات ہے سجدہ تعبدی تو اور چیز ہے یہ سمجھا اب سنو کہ سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی کیا کروں کیا کروں ازن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا کیا کروں ازن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا اجازت نہیں اللہ نے اجازت نہ دی اب وہ کون سا جلوہ ہوگا کون سی کیفت ہوئی کون سا مقام ہوگا جہاں حضور قطی آدم نے حبوق کو دیکھ رہے ہیں ایسے میں حضور قطی آدم نے چاہا کہ میں چھک کر قدموں میں سارے ہی جھکار رہی جب کوشش کی تو کہتا ہے یہ بھی اجازت نامی اور پھر کہتا ہے کہ حسرت سجدہ یوں ہی کچھ کو نکل کی حسرت سجدہ یوں ہی کچھ کو نکل کی لیکن سربی سرکار نے قدموں میں جھکا ہنے نے نہ دیا سربی سرکار قدموں میں جھکا ہنے نے نہ دیا چلے سبنا سمجھ لیں جھکنے کی قسمیں کسی ہیں دو ایک ہے جھکنا مقصد کیلئے ایک ہے جھکنا وسیر ایک ہے جھکنا مقصد ایک ہے جھکنا وسیر فرق کیا اس کو میں آسان کرکنے جاتا ہوں یہ جو بادشاہ ہوتی ہیں آگے جو جھکتے تھے یہ ان کی تازیم مقصد ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے میں تازیم کرنی پڑھنے ایک جھکنا ہی ہوگا ہے ایک جھکنا ہوتا ہے وسیرہ کہ جھکا جاتا ہے کسی اور وجہ سے مثلا ہمارے مہباب اللہ نے زندہ کھے جھکے میری والدہ آپ کے والدہ یا آپ کے اس تازیم سے کوئی بندہ آ جائے آپ کھڑے ہوگئے اور آپ ان کی جھکیاں اٹھانے کے جھکے تو یہ جھکنا کیا ہے یہ مقصد نہیں کیا ہے وسیرہ کسی اس کا جھکیاں اٹھانے کے سمجھا بنا یہ جو سمجھتے نہیں ہے پھر یہ انہوں نے گھماتے اب جیسے کہ کسی قدم بوسی کرنی ہے کسی بزرگ کی یا والدین کسی کی تو ظاہر مطلب جھکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ظاہرہ وہ جھکتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے جھک رہا ہے جس لیے بوسے کے لیے مقصد یہ نہیں کہ تازی جھکتا ہے بوسے کے لیے اور یہ جھکتا ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جس جو چومنے کا جو حصہ ہے وہ ان کے قدم پر رہتا ہے کیا ہے قدم پر رہتا ہے جس لیے سجدہ جو انہوں پیشانی زمین پر رہتی ہے پرک 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 سجدے میں پیشانی زمین پر رہتی ہے تو ہمارے کئی اعلیس میں یہ موجود ہیں کہ حضور کے قدموں کو چوما گیا حضور کے دست بوسی کی گئی اب ظاہر ہے جب حضور کی قدم بوسی کی گئی تو یا تو حضور کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے یا لیٹھے ہوں گے اور کچھ رکھت نہیں اب اگر حضور کھڑے ہیں جنہوں نے بوسا دیا وہ جھکے گے آیا حضور کے بیٹھے ہیں تب بھی پیر وہاں ہوتے ہیں کہ چھونے کے لیے جھکنا پڑھتا اور حضور لیٹھے بھی ہیں تب بھی آپ کو جھکنا پڑھے گا تو یہ جھکنا جو ہے نا یہ وسیلہ ہے یہ تازیم میں نہیں آنا تازیم کی غرض سے کسی کے سامنے حضور تک جھکنا یہ حرام ہے کوئی بھی ہو اگر تازیم کی کسی کی آپ حضور تک جھکنا حرام یہ تازیم اور وسیلے کو سمجھو تو آپ بھڑکو کے لیے کئی موہ کیسے ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے آگے اس طرف ہے ہم سجدہ کرتے ہیں ہمارے آگے اس سے قدم ہوتے نہیں ہوتے ہیں ہم اس کے جھکے ہیں ہم تو اللہ کے جھکے ہیں تو مطلقا جھکنا وہ شیر کہاں سے ہو جائے ہیں پتہ نہیں کہاں کھاں لوگ جھکتے ہیں جو کہتے ہیں وہ خود بور کرنے میں کہاں کھاں جھکتے ہیں جی کئی باتیں ہیں سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی تک ہوں ازن مجھے اس کا خودہ نے نہ دیا کھاں کھاں ازن مجھے اس سے کب کھاں نے نہ دیا کھاں ازن مجھے اس سے کب کھاں نے نہ دیا کبھی بیمار محبت بھی ہوئے ہیں اچھے اور بیمار ہوتے ہیں دوائی لیتے ہیں اچھے باتیں سردرد ہے بیمار ہے بخار ہے بیمار ہے نزلہ ہے بیمار ہے جو کام ہے بیمار ہے خوابی ہے بیمار ہے دوائی لیے ٹھیک ہو گئے لیکن یہ بیمار ہے محبت بھی اچھی ہوتی ہے بتاؤ نا جو بیمار محبت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیچے ہیں نہ دکھتے ہیں مجھ کو تیرا درد محبت کہیں بھی محبت بھی ہوئے ہیں اچھے روز افزوں ہے مرد کام دوائے نہ دیا روز افزوں ہے مرد کام دوائے نہ دیا روز افزوں ہے مرد کام دوائے نہ دیا شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں تب سے دل کو بڑھایا ہے بوجھانے نہ دیا ایسا جلوہ دیکھا دیکھنے والے نے ایسا جلوہ دیکھا کہ جلوہ دیکھ رہے کے بار انہیں کہنا پڑا کہ اب کاما جائے گا تب شخص تیرا میرے دل سے تہمے رکھا ہے تہمے رکھا ہے اسے سلکمہ نے نہ دیا اور اب تہمے رکھا کر اسے سلکمہ نے نہ دیا اتنا کرنے کے بعد مادر ازاد ولی جن کو چھے ماہ کی عمر میں ہی ان کے مشہد کے ساری خلافتیں جدت دیرے ایسے ولی ایک کامل اتنا کرنے کے بعد نمازی حاجی زکاةی روز رہنے والے اللہ سے دبنے والے دوسروں کو ولیوں کی ولی بننے کی راہ دکھانے والے کئیوں کو نگاہ ولایت سے ولایت دینے والے سفارش کرنے والے ایسا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری طرح نہیں کہ نہ وہاں کا ٹھکانہ نہیں حرام حلال کی تمیز نہیں زندگی گزارنے کا ٹھنگ نہیں سیفت کھوک لیں نارے اتنا کرنے کے بعد کہتے ہیں تب مگاہتا ہے کیا کہتے ہیں کہ میرے آمال کا بدلہ تجھا گھن ہی تھا اس کو کوئی نہ سکتے ہیں کہ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں اوہ اکھنا ہے رہا میں نماز جاتی ہیں جاتی ہیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے وہی بات نہیں ایسا نہیں کر کے کہو سب کچھ فرق پاجبات کی اداجی کرنے کے بعد کہو تو جس سے کہہ رہے ہو نا اس کو بھی پیار آ جائے نہیں سمجھے میں بھی تنسل کرتے ہو سمجھا رہا ہوں سمجھو ایک بندہ ہو کسی کے پاس کام کر رہا ہوں ماہا نہ تنخواہ ہو وہ اپنی ڈیوٹی میں پوری کبھی بھی اپنی ڈیوٹی میں خیانت نہ کرے اور اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کو ادار کرتا رہے اور شکایت کا موقع نہ دے اور جو تنخواہ دینے کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں سیڑ صاحب معاف کر دینا میں نے آپ کا حقدہ نہیں کیا جو اس سے آپ چاہتے تھے میں نے وہ کام نہیں کیا آپ مجھے معاف کر دیں جائے پیز مجھے معاف کر دیں جی تو سیڑ اگر انسان کا بچہ ہوگا وہ دیکھے گا کہ یاد برا مہینہ اس نے کام کیا ایک ڈیوٹی کے اندر خیانت نہیں کی تنخواہ بھی اس نے جو لے رہا ہے کوئی بھی لے رہا ہے وہ بلکل اس کا حق بنتا ہے اور اپنے کام سے زیادہ کام کیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کام نہیں کیا تو سیڑ اگر انسان کا بچہ ہوگا تو کہے گا یاد ہاں بات کرتے تیری دکھا بڑھ گئے یہ وہی کرتے ہیں جو قدر والے میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے اللہ تعالیٰ شکورہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے شکورہ کا مطلب جا ہے اللہ تعالیٰ قدردان ہے وہ آپ کے بندوں کی قدر کرتا ہے وہ قدر والا ہے سبحان اللہ کھر کر کے کہے کہ میرے آمال کو بتلا تو جگل نہیں تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا اے میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا اور چمتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری اور چمتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری رنگ اپنا ابھی جب نے شعورانے نہ دیا رنگ اپنا ابھی جب نے شعورانے نہ دیا بخت فتانے مجھے روز سے جانے نہ دیا آدیا آدیا